یہ سونی درتی للکار اٹھی پکار اٹھی انسانیت کو بھاری جوتوں تلے روندنے والوں فضاں میں بھاروت کی بھو پھلانے والوں بوتانے رنگوں بھو میں الچانے والوں تو کون میں کون پر لڑوانے والوں مروانے والوں میرے جسم کے ٹکڑوں پر آگ برسانے والوں میرے کا قتل کرنے والوں قائد عظم اور دکٹر علامہ محمد اقبال کی خوابوں کی حفناک تعبیر کرنے والوں خدا کے لہجن میں بات کرنے والوں میں پوچھتی ہوں اگر یہ وہ خواب سچا تھا تو یہ تعبیر کیسی ہے صدرلی وقار میں نمرو دانے وقت کو کہتی ہوں کہ آؤ آؤ تمہیں میں قائد عظم کا پاکستان دکھاؤں آؤ تمہیں میں ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کا پاکستان دکھاؤں جب قائد عظم 1937 میں یہ فرما گئے کہ تمہیں ایک دن اپنی دفاعی طاقت پر نار ہوگا تو ہاں ہم ڈاکٹر عبدالقدیر ہاں ہیں ہم ایم ایم آلم صرفات احمد اور شہر ہاں ہیں اور ہمیں وہ 299 سرف فراش ہیں جو برف کے پہاڑا تلے اپنی چان نے چھار وقت بیٹھے علی وقار یہ تو قائد عظم کا پاکستان تھا اب جانئے کیا یہ بھی قائد عظم کا پاکستان ہے جہاں پہ چائے کی پتی میں رنگ ملا کے بھیشنے والا چائے فروش حال دودھ کی آواز لگا کر پانی پاورٹر ملا کے دینے والا گوالا گوش کے پیسے وصول کر کے ہٹیاں تول کے دینے والا کسا سبھی میرے ملک کا بتر سے بتر بناتے جا رہے ہیں مگر یہ قصور صرف ان کا نہیں یہ قصور صرف ان کا نہیں یہ قصور کا اتدار کے افانت بیٹھے ان لوگوں کا ہے جنہوں نے پچھلے ستتر سالوں سے میلی ملک کی افعام کو بنیادی سہولیات سے محروم رکھا بلکہ بدانوانی اور بدنظمی جیسے لا علاج بیماریوں سے تو جار کیا ہے صدر علی وقار افسوس کا مقام ہے افسوس کا مقام ہے کہ آج میرا ملک آج میرا ملک بدانوان ترید ممالکی فیرس میں شامل ہے اصول بیچ کر مسدد حریدنے والوں نگاہ اہل نظر میں بہت حقید ہو تم وطن کا پاس وطن کا پاس تمہیں تھا نہ ہو سکے گا کبھی کہ اپنی حص کے بندے ہوں بے زمین ہو تم صدر علی وقار میں آپ سے اور اقبال کے صدر علی وقار جب میں نے اقبال کا تصور ان نوجوان شہینوں میں ڈونڈنے کی کوشش کی تو میں نے دیکھا میں نے دیکھا یہ نوجوان ہاتھوں میں دگیا تھا میں لچان مجبور چوکر جنہوں میں خودکشی کی بھی چندک ہوتے صدر علی وقار کہ اقبال کا ملک تو عزتوں کا محافظ ہوا کرتا تھا مگر آج میں اس زینب کو کہاں چھپاؤں میں آج آٹھ سالہ پانچ سالہ اور تین سالہ کیسے بیان کروں افسوس افسوس مجھے اقبال سے مون چھپانا پڑتا ہے صدر علی وقار اقبال نے تو خودی نام بیٹھنے کا درسیہ تھا غریبی میں نام پیدا کرنے کا درسیہ تھا مگر آج یہاں تو گنگا ہی الٹی بہ رہی ہے آج یہاں پہ پیسے کے لیے عزتوں کا سودا کر دیو جاتا ہے آج یہاں پہ انصاف کرنے والا خود کسی کے حکمت کا بند ہوتا ہے والے والا اپنے الفاظ کا وارث نہیں ہوتا لکھنے والا ایک ایک حرف کی قیمت وصول کا راہ ہوتا ہے تو علی وقار میں آپ سے اور اس ایوان میں بیٹھا اور شخص سے پوچھنا چاہتی ہوں کیا یہ جناح کا پاکستان ہے کیا یہ اببال کا پاکستان ہے اور اگر وہ خواب سچا تھا تو یہ تعبیر کیسی ہے صرف یہی نہیں آج تو علاقوں سے گزرتے ہوئے حفاظت سے زادہ لٹ جانے کا حطرہ ہوتا ہے آج تو علاقوں سے گزرتے ہوئے حفاظت سے زادہ لٹ جانے کا حطرہ ہوتا ہے آج میرے ملک میں مسلوم آج میرے ملک میں مسلوم کو انصاف اس کی موت کے بعد ملتا ہے تو میں پوچھتی ہوں اگر وہ خواب سچا تھا تو یہ تعبیر کیسی ہے یہ تردی ہماری ہے یہاں نام ہمارا ہوگا یہ تردی ہماری ہے یہاں نام ہمارا ہوگا یہاں دیب ہم نے چلائے ہیں اب اچالا ہمارا ہوگا شکریہ